نحمدہو نسلی علی رسولہ کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا زکاة میں اونٹ دینا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کا مال وصول کرنے کے لئے بیجا میں ایک صاحب کے پاس گیا اور ان سے ان کے مال کی تفصیل معلوم کی تو ان پر ایک اونٹ کا بچہ ایک سالہ واجب تھا میں نے ان سے اس کا مطالبہ کیا وہ فرمانے لگے کہ ایک سال کا بچہ نہ دود کے کام کا نہ سواری کے کام انہوں نے ایک نفیس عمدہ جوان اٹھنی سامنے کی کہ یہ لے جاؤ میں نے کہا کہ میں تو اس کو نہیں لے سکتا کہ مجھے عمدہ مال لینے کا حکم نہیں البتہ اگر تم یہی دینا چاہتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور آج پڑا اپنا جگہ تمہارے خریب ہی ہے حضور کی خدمت میں جا کر پیش کر دو اگر منظور فرما لیا تو مجھے انکار نہیں ورنہ میں معذور ہوں وہ صاحب اٹھنی کو لے کر میرے ساتھ ہو لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس آپ کے خاصیت زکاة کا مار لینے آئے تھے اور خدا کے قسم مجھے آج تک یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ آپ یا ان کے خاصیت نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے خاصیت نے میرے مال میں کبھی تصرف فرمایا ہو اس لئے میں نے اپنا سارا مال سامنے کر دیا انہوں نے فرمایا کہ اس میں ایک سالہ اونٹ کا بچہ زکاة کا واجب ہے حضور ایک سال کے بچے سے نہ تو دود کا ہی نفع ہے نہ سواری کا اس لئے میں نے ایک اندہ جوان اپنی پیش کی تھی جس کو انہوں نے قبول نہیں فرمایا اس لئے میں خود لے کر حاضر ہوا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر واجب تو وہی ہے جو انہوں نے بتلائی مگر تم اپنی طرف سے زیادہ اور عمدہ مال دو تو قبول ہے اللہ تعالی اس کا عجر مرحمت فرمائے انہوں نے عرض کیا کہ یہ حاضر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور برکت کی دعا دی فائدہ یہ زکاة کے مال کا منظر ہے آج بھی اسلام کے بہت سے دعوے دار ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں لیکن زکاة کے ادا کرنے میں زیادتی کا تو کیا ذکر ہے پوری مقدار بھی ادا کرنا موت ہے جو اونچے طبقے والے زیادہ مال والے کہلاتے ہیں ان کے یہاں تو اکثر و بیشتر زکاة کا ذکرہ ہی نہیں لیکن جو درمیانی حیثیت کے لوگ ہیں اور اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں وہ بھی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خرچ اپنے عزیز رشتے داروں میں یا کسی دوسری جگہ مجبوری سے پیش آئے اس میں زکاة ہی کی نیت کر لیں حضرات شیخین کا صدقے میں مقابلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا اتفاقاً اس زمانے میں میرے پاس کچھ مال موجود تھا میں نے کہا آج میرے پاس اتفاق سے مال موجود ہے اگر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کبھی بھی بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ جاؤں گا یہ سوچ کر خوشی خوشی میں گھر گیا اور جو کچھ بھی گھر میں رکھا تھا اس میں سے آدھا لے آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا میں نے عرض کیا کہ چھوڑ آیا آقا نے فرمایا کہ آخر کیا چھوڑا میں نے عرض کیا کہ آدھا چھوڑ آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کچھ رکھا تھا سب لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا انہوں نے فرمایا ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت اور ان کی رضا اور خوشندی کو چھوڑایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کبھی نہیں بڑھ سکتا فائدہ خوبیوں اور نیکیوں میں اس کی کوشش کرنا کہ دوسرے سے بڑھ جاؤں یہ مستحسن اور مندوب ہے قرآن پاک میں بھی اس کی ترغیب آئی ہے یہ قصہ غزوہِ تبو کا ہے اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی خاص طور سے ترغیب فرمائی تھی اور صحابہِ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے اپنے حوصلے کے موافق بلکہ ہمت و وسعت سے زیادہ یعنتیں فرمائے جزاہم اللہ انہا وعن سائر ابن اسلیمین احسن الجزا آمین برگان محترم خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے زندگی کو دریا کے پانی کی طرح زندگی کو دریا کے پانی کی طرح وقت کے بہاو کے ساتھ بہنا پڑتا ہے دل کے سمندر میں جب غم کی لہریں اٹھنے لگے تو آنکھوں سے آنسوں کو بہنا پڑتا ہے امیر ہو یا کے غریب شاہ ہو یا کے غدا شاہ ہو یا کے غدا ایک دن دنیا کو الویدہ کہنا پڑتا ہے ابو دعوش شریف کی روایت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اُذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ اَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جس کا ترجمہ منظوم یوں کیا ہے ہے اِرِشَادِ عَالِ عَيَانَ کرو عَيَانَ یعنی ظاہِر ہے اِرِشَادِ عَالِ یعنی حضور کا اِرشاد ہے اِرِشَادِ عَالِ عَيَانَ کرو مُرْدے کے محاسن بیان کرو آج جس خاتون کا انتقال ہوا آپ سب جانتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے سبھی نے ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی ہو بڑی عمر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی تھی نائنٹی فور نائنٹی فائیو کے قریب عمر تھی اور اسلامی اعتبار سے دو سال اور پھر بڑھ جاتے ہیں ہمارا جو یہ علاقہ جس میں میں اور آپ موجود ہے رہائش پردیر ہیں شروع میں بلکل چند گنے چنے مسلمانوں کے گرانے تھے تعلیم کا بھی کوئی باقائدہ جیسا آج نظم موجود ہے اس زمانے میں نہیں تھا جب تعلیم کا نظم نہیں تھا تو مسجد کا کیسے ہوگا مسجد بھی نہیں تھی نئے نئے مسلمان اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے تو اس وقت یہ خاتون کے جو رشتے میں ہمارے حسن بھائی سعید بھائی فاروق بھائی کی والدہ ہوتی ہے ان کے والد مرہوم حافظ عبدالحی علی بھائی سنا کہ یہ خولوے میں رہتے تھے اور چونکہ وہ حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ تو اس علاقے میں بچوں کو مکتب کی اور دین کی ضروری تعلیم دینے آیا کرتے تھے اور ایک عرصہ ایسا بھی گزرا ہے کہ انہوں نے بغیر کوئی تنخواہ اور فیس لیے بچوں کو پڑھا ہے اور آسپلڈسٹن روڈ پر جس پر ہمارے حافظ ہمارے امتیاز بھائی رہتے ہیں تو اس طرف نہیں بلکہ وہ دوسری طرف وہاں ایک مکان ان کا نام بھی تھا عبدالحی علی بھائی تو اس میں تعلیم دی جاتی تھی اور سنا کہ ایک وقت تک انہوں نے بھی کوئی چاس نہیں کیا تو اس طرح جو ہے وہ دیرے دیرے ماشاءاللہ دین کا ماحول بننے لگا مدرسہ مدرسے میں یعنی چلتا فکتا مدرسہ سنا کہ کچھ عرصہ اس مکان میں پڑھایا کچھ فلاں کے مکان میں کچھ فلاں کے مکان میں گویا کہ موبائل مدرسہ ہے ہاں اور ہمارے ابراہیم بھائی شیخ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعدیر ہم پر آفیت کے ساتھ قائم رکھے مجھے سنانے لگے ایک دن کہ مولی صاحب ایسا ہوتا تھا ہم آئے تو کہ کسی نے نیا مکان خریدا تو اب کوئی باقاعدہ مجزد نہیں تھی تو اس کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ رمضان المبارک آئے تو قرآن کریم تراویح میں میرے گھر میں سنایا جائے تو اس کے گھر میں پھر وہ قرآن کریم جو ہیں وہ سنایا جاتا تھا تراویح کے اندر تو یہ وہ خاتون ہے جو پہلے پہل اس علاقے میں مسلمان رہنے کے لئے آئے ہیں تو اس وقت یہ آئے تھے اور پھر بعد میں فوبگ روڈ پر جس پر ہمارے جاوید بھائی رہائش پدیر ہے وہاں آپ جانتے ہیں کہ ایک مکان لیا گیا اور نقیب ال اسلام کے نام سے ایک سوسائٹی یہ قائم کی گئے بارحال ایک لمبی کہانی ہے الحمدللہ کچھ حد تک مجھے وہ سب حالات معلوم ہیں وہ سب نہیں سنانا آپ کو بتانا خالی یہ ہے کہ اس خاتون کی بھی بڑی قربانی رہی ہے پہلے پہل جو لوگ یہاں آئے اور اسلام کا اور دین کا اور دین کی تعلیم کا چراف روشن جنہوں نے کیا اس میں اس خاتون کا بھی کردار رہا ہے اس فیملی کا بھی کردار رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو روشن فرمائے ان کی شوہر حافظ عبدالحائی اور دوسرے عبدالحائی علی بھائی اور جن لوگوں نے بھی جو ہیں اس زمانے کے اندر اپنے گھر کے دروازے دین کی تعلیم کے لئے کھول دیئے وہ گھر کے دروازے نہیں کھولے بلکہ دل کے دروازے کھولے چھوٹے بچے کو گھر میں آئے تو آپ جانتے کیا کچھ نہیں کرتے کوئی پیشاپ کر دیتا ہے کوئی ٹوائلیٹ میں جاتا ہے تو ٹوائلیٹ گندہ کر دیتا ہے گھر ادھر ادھر تکتر بکتر میں ہو جاتا ہے وہ سب کام کس کو کرنے پڑتے بات خاتون کو ہی کرنے پڑتے ہیں گھر کے اندر تو بارحال ان کی جو ہیں وہ بڑی پربانی رہی ہے حافظ عبدالحی کی اور یہ ان کی اہلیہ تھی اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے جو کچھ انہوں نے نیکی کے خیر کے خوبی کے بھلائی کے انسانیت کے کام کیے اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت بخشے اور حوض کوسر پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہو انہیں بھی مجھے بھی آپ کو بھی ہر مسلمان کو جامع کوثر نصیب فرمائے اللہ تعالی عرش کے سعائے میں جگہ نصیب فرمائے بغیر حساب کتاب کے جنت و سیدوس میں اعلی مقام نصیب فرمائے ایک خوبی کا صرف مجھے تذکرہ کرنا ہے پھر وقت رہا تو آج جو ہمارا موضوع ہوتا ہے شب جمعہ میں تو انشاءاللہ کچھ کلام اس پر کریں اخیری پندرہ سولہ سال سے مرہومہ ان کے چھوٹے فرزن فاروق بھائے کے مکان میں رہائش پدیر تھیں فاروق بھائے نے یہ بات آج بھی مجھے قبرستان میں سنائی آج بھی فاروق بھائے نے اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کوئی اپنا کمال بتانا آپ کو مقصود نہیں ہے آپ جو کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں وہ دین کی محبت کی وجہ سے کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں میری وجہ سے نہیں میں تو ایک ذریعہ ہوں ایک سبب ہوں لیکن اصل آپ اگر کھینچے کھینچے چلے آئے تو وہ اس لیے کہ عبدالسلام دین کی بات بیان کرتا ہے شریعت کی بات بیان کرتا ہے تو اس لیے تو چونکہ بظاہر جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں شیطان کہیں آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں یہ بات نہ ڈال دے میرے بھی کہ بھئی مجھے کوئی اپنی خوبی اپنا کمال جو ہیں بتانا مقصود ہو واللہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن چونکہ خوبی تھی ان میں تو وہ بتانی ہے اور اس میں تذکرہ کرنا میرا اپنا ناگزیر ہے وہ یہ کہ ماشاءاللہ مرہومہ یہ جو ہماری تعلیم ہوتی ہے چاہے اصرباد ہوتی ہو مغرب بات ہوتی ہو عشاء بات پابندی سے گھر پہ وہ یہ تعلیم سنتی تھی پابندی سے بلکہ فاروق بھائی نے بتایا کہ ہسپتال میں ہوتی تھی تو وہاں بھی مجھے موبائل پہ لائیو سٹریمنگ ان کو آن کر دینا پہتا تھا کہ بھئی مولا صاحب کی تعلیم آ رہی ہوگی تعلیم سننی ہے لیکن ہسپتال میں فاروق بھائی نے بتایا کہ ہر وقت ممکن نہیں ہوتا فرمانے لگے جو تیری تعلیم کا ٹائم ہے وہی نرس کے دیکھنے آنے کا ٹائم تو وہ بن کر دیتی تھی تو روزانہ جب بھی یہ تعلیم ہو تو وہ پابندی سے فاروق بھائی بتاتے ہیں کہ وہ تعلیم سنتی تھی تعلیم کا انتظار رہتا تھا اور جب کبھی میں بیمار ہو گیا یا شفر میں گیا اور تعلیم ایک دو دن بند رہی تو فاروق بھائی کہتے تھے کہ والیدہ میرا دیماغ کھاتی بھی کہ مول صاحب آئے با کین مول صاحب کہاں گے لاش تعلیم تعلیم جے چھتے کہاں نہیں تھا تو ایک دن فاروق بھائی ہستے ہوئے مجھے کہنے لگے مول صاحب تمہیں جہاں بھی جائیں جلدی آئی جوان مومین منہ وہ پوچھ پوچھ کر آگا کہ بھئی وہ تعلیم جویں کیوں نہیں آ رہی مولی صاحب کہاں آ گئے تعلیم جویں وہ کیوں شروع نہیں ہو رہی مومین کا یہی مزاج ہونا چاہیے دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے روایت فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے یہ روایت مشکار شریف میں بھی موجود ہے کتاب العلم میں اور ترمیدی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے الفاظ اس طرح ہے لن یشبع مؤمن من خیر یسمعوه حتی یکون منتہا الجنہ او کما قال علیہ السلام اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ مومن کبھی خیر کی باتوں سے یہاں خیر سے مراد ہے دین کی بات محدفین نے تشریح کی ہے کہ یہاں خیر سے مراد ہے دین کی بات یں فرمایا کہ مومن کا دل دین کی باتیں سن 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 کر کبھی بھی سیر نہیں ہوتا سن کر صرف ترجمہ نہیں کیا اس کا ترجمہ کیا ہے سن 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 کر یعنی وہ سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے دین کی بات مومن لیکن لیکن کبھی اس کا دل سیر نہیں ہوتا جیسے حرمین شریفین اللہ تعالی سب کو لے جائے اور باربال لے جائے اور جس طرح وہاں جانا چاہیے وہاں وقت گزارنا چاہیے اس طرح جو ہیں وقت ان سے گزروائے تو آپ مجھے بتائیں آپ ایک مرتبہ گئے ہو دو مرتبہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ لیکن کبھی جی برتا نہیں ہے کبھی بھی نہیں برتا آدمی چاہتا ہے کہ اور وہاں میں جاؤں اور وقت گزار ہو میں یاد کر رہا ہوں مجھے وہ شہر یاد ہے یا نہیں اگر ہے تو آپ کو سنا دو گجرات کے اندر ایک بستی ہے راندیر اور ہمارے سورت زلے میں وہاں دو دینی ادارے ہیں ایک کا نام ہے دارولو مشرفیہ اور دوسرے کا نام ہے جامیہ حسینیہ جامیہ حسینیہ میں جنہوں نے قریباً پچاس سال تک بخاری شریف کا درس دیا اور گجرات کی جو صورت حال تبدیل ہوئی ہے اور اس میں بھی ہمارے صورت بروج اور نوساری کا علاقہ اور کاتھیا وار کا علاقہ جن علماء کی محنت رہی ہے ورنہ ہماری طرف بھی بہت بیدت تھی ہماری طرف بھی بہت بیدت تھی میں نے آپ کو کسی وقت سنایا تھا ڈیوز بری میں اب بقید حیات ہے رابیہ کھالا بہم جی وہ رشتے میں میری ماں کی سگگی کھالا ہوتی ہے تو ان کی بھی نووے سال سے اوپر عمر ہے ایک دن خیرگاہوں میں ان کی شادی ہوئی ہے ہمارا حسن بھائے کے گاؤں میں بہم جی فیمیلی میں تو مجھے بتانے لگی کہ دکھرا اب جی بیدت آجے تھا انہیں بد دی آپ نے دی خیرگاہ بہت خر لو مہیو دن پر ہم نے سب کھا آئیں گے دیرے دیرے ماشاءاللہ پھر علماء کی محنت تبلیغ جماعت کی محنت اس کے بعد پھر وہ کائی پلٹ ہوئی ہے بزرگوں کی آمد تو اس میں جس کا ایک اہم رول اور اہم کردار رہا ہے ہمارے نورانی بھائے ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان کے والد کا ان سے اچھا تعلق تھا جس سے میری مراد ہے حضرت نولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ مردد حضرت کا سفر ہوا حرمین شریفین کا پہلے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اب ایک وقت ہوتا ہے پھر آدمی ٹکٹ بوک ہوتی ہے آنا پڑتا ہے وطن تو حضرت نے جب آخری دیدار کیا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حضرت کے جو واس چھپے ہوئے ہیں موائز اصلاحیہ کے نام سے کتاب کا نام ہے جو ہے الحمدلللہ میرے پاس اس میں ہے یہ بار کہ حضرت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کو دیکھا آخری دیدار تھا سفر تھا واپس پتہ نہیں دو بارہ پھر اس در پہ حاضری کا موطہ ملے نہ ملے آنکھیں اس مبارک گمبت کو دیکھ کر پھر تھنڈی ہو نہ ہو تو حضرت نے رخصتی کے وقت یہ ربائی پڑھی کہ بمشکل ملا ہے دیار مدینہ بمشکل ملا ہے دیار مدینہ نہ چھیڑو مدینہ سے جانے کی بات محمد اور اس کے گرانے کی بات ہے ایمہ کو کامل بنانے کی بات محمد اور اس کے گرانے کی بات ہے ایمہ کو کامل بنانے کی بات تو مومن کا دل دین کی بات سن کر بھی نہیں بھرتا اور حرم شریف ان کے دیدار سے بھی نہیں بھرتا ایک شخصیت جو ہمارے اس علاقے میں اور اس مسجد میں بھی تشریف لائی ہے میری آمد سے پہلے ہو سکتا ہے حفظ یوسف صاحب سعاد اللہ صاحب جو پرانے احباب ہیں انہوں نے دیکھا ہو اور ہمارے اسماعیل چچا نے شاید پاکستان میں دیکھاؤ پیر غلام حبیب سعی دیکھا ہے ہمارے حضرت مولانا یوسف لجیانوی رحمت اللہ نے ان کا نام رکھا تھا دنڈے والے پیر کیوں وہ دنڈہ ساتھ میں رکھتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ علیہ ہوتی ہے ویسا حضور کے پاس اصلا تھا لیکن یہ ہماری طرف ہنگیا میں زاکیر بھائی جو راجستانی لوگ رکھتے پتہ ہے وہ جو ڈنڈہ ہوتا ہے وہ یہاں بھی رکھا ہوا تھا ممبر کے پاس تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے مول صاحب تمہیں ڈنڈو کیم جائے باقی مولانا احمد اللہ صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ خطیب خطبے میں چڑھ جمعہ کا خطبہ دیتا ہے تو بہت سے سامین اسماعیل تچہ جو ہوتے ہیں فرمایا ایسا لگتا ہے کہ خطیب خطبہ نہیں دے رہا لوری سنا رہا ہے کیا سنا رہا ہے لوری سنا رہا ہیں وہ سوئے ہوتے ماشاءاللہ خطبے کے اندر ان پہ سکینہ نازل ہوتی ہے ان پہ سکینہ جو ہیں وہ نازل ہوتی ہے سکینہ سکون سے ہے تو کہا کہ وہ تو خطیب خطبہ سنا رہا ہے حضرت فرماتے تھے کہ سوئی امت اسی لئے تنبیح الغافلین قریب میں رکھی ہوتی ہے ہاں تنبیح الغافلین تو میں نے ان سائد سے کہا کہ سنو یہ جو عصا ہے نا یہ حضور کے زمانے والا عصا نہیں ہے اس کو عصا نہیں اس کو دنڈا بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو وہ چھڑی تھی وہ ریتی تھی تو کبھی استعمال فرما لیتے تھے وہ کوئی مستقل عادت شریفہ نہیں تھی تو بارحال وہ ڈنڈے والے پھر اس لئے کہ وہ ڈنڈا لے اور اس ملک میں ایسا بھی ہوا کہ کمیٹی والوں نے بعض جگہ مسجد میں ان کو اجازت نہیں دی بیان کی وہ جہاں بھی جاتے تھے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے اور نہیں دیتے تھے تو فرمایا میں تمہارا مہتاج نہیں ہوں تم نے مجھے مسجد کا میمبر اور مسجد میں بیان کرنے کی جگہ نہیں دی تو جہاں سے مسلی نکلتے راستے میں وہاں کھڑے ہو کے جن کی بات سنا ہوں یہ فرما دیتے اب کمیٹی والے در تے بھائی آہ تو بابا نے کئی بھر سنی کہ کہیں جو کر کے ہی نہ دکھا دے تو خیر بہرحال ان کے حالات میں دکھا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں مومین کا دل کبھی بھرتا نہیں ہے جیسے دین کی باتیں سن کے نہیں بھرتا ویسے حرمین شریفین کی زیارت سے بھی نہیں بھرتا ان کے حالات میں دکھا کہ تقریبا انہوں نے 55 حج کے کتنے 55 اور اس زمانے میں پیدل بھی کافی چلنا پڑتا تھا پیدل بھی چلے ہیں اونٹ پہ بھی کیا ہے سوار کیا ہے تو اتنے زیادہ حج آدمی مشرقت کیوں اٹھائے گا اگر بیت اللہ کے دیدار سے اور روز رسول اللہ کے دیدار سے اگر آنکھیں سیر ہو جاتی اور آپ جانتے ہیں آپ حج کے لیے جاؤ یا عمرے کے لیے جاؤ مشرقت تو انتیاز بھائی ہوتی ہے نا ہوتی ہی ہے حج تو نام ہی ہے مشرقت کا سفر نام ہی ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی تو دین کی بات کے ساتھ بھی یہی معاملہ مومن کا ہونا چاہیے کہ جتنی بھی دین کی باتیں سنیں اس کا دل کبھی سیر نہیں ہوتا الحمدللہ آپ سب حضرات بھی آپ دیکھئے سالوں سے ہمارا یہ سلسلہ ہے اس مسجد میں ماشاء اللہ میرے بیس رمضان گزر یہ جو آئے گا یہ کس و میرا رمضان ہوگا اس مسجد ایک رمضان ایکسٹرا ہے کیوں رمضان کے دو دن پہلے میں امامت میں شروع ہوا تھا تو روگ رمضانی حافظ ہوتے ہیں سعید اللہ بھائی میں رمضانی امام ہوں تو بار حال ایک طویل عرصے سے اشرب بھائی اللہ تعالی نے یہ سلسلہ جاری رکھا یہ جو کچھ حضرات بیٹھے ہیں آپ کو نظر آرہے ہیں ماشاءاللہ وہ مستقل بیٹھتے ہیں کوئی آسان نہیں روزانہ جو ہیں وہ آدمی بیٹھا رہے پابندی سے بیٹھا رہے وہ بھی پہلے تو ہم پچپن منید سوئیں گے یوں اور ادھر ادھر نظر نہیں جاتی یوں کر کے مجھے دیکھتے کہ مونے تو نتی جو تو میں بیٹھے رہنا یہ دین سے محبت کی علاقہ بھائی مومن کا دیل کبھی وہ سیر نہیں ہو تھا بہت سی مرتبہ مجھے بھی دیو دیل میں آیا کہ میں بھی تھکنے لگا ہوں چلو کچھ کم کر دے کچھ کم کر دے پھر سوچا کہ نہیں آپ محبت سے بیٹھے ہیں گھروں پہ ماں بہنیں سنتی ہے تو بارہ سلسلہ جاری رکھے تو یہ یہ محبت کی علامت دین سے یہ محبت کی علامت کہ مومن کا دل کبھی بھی دین کی بات سننے سے سیر جو ہے وہ نہیں ہوتا اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات اہم العالیہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے فرمایا مفہوم ہے کہ ہمارا تو دل نہیں کرتا تھا کہ خیر کی بات سنیں کہ بعض مرتبہ جل کرتا تھا بعض مرتبہ نہیں کرتا تھا حضرت اپنا حال سنا رہے لیکن تین بزرگوں نے اس میں ایک حضرت نے نام لکھا ہے اپنے والد ماجد اسماعیل چچا نے جن کو دیکھا ہے مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ دوسرا نام لکھا ڈاکٹر ان تین بزرگوں نے ہمارا جی کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا پھر بھی کانوں میں دین کی باتیں ڈالتے رہے ہماری خواہش نہ ہونے کے باوجود کی ڈالتے رہے فرمایا کہ اب آج اس کا فائدہ ہمیں محسوس ہوتا بعض دوائیں فورا اثر نہیں کرتی وہ وقت جو ہے وہ لیتی ہے تو دین کی بات اتلئے اپنا دعا لوگ کو کہتا ہوتا کہ خواہش لونے واگلو عبدالسلام بھائی کتھے نہیں جائے ہم بھرے لونے دعا لوگ کہتا کہ خواہش لونے واگلو زاکر بھائی کتھے نہیں جائے تو مار جس کو پڑھا ہو تو وہ کہیں نہیں جاتا فرمایا دین کی بات سنی ہوئی بھی کہیں نہیں جاتی وہ دماغ کے اور دل کے کسی نہ کسی گوشے میں حضرت نے فرمایا وہ پڑی ہوتی ہے ہمیں تو ایسا لگتا کہ ہم نے مولی صاحب سے کچھ بات سنی فنا بزرق وقت آتا ہے تو فوراں کیا ہے وہ یاد آ جاتی ہے تو جی اتنا کھدھے لوں کتھے نہیں جائے واگے لوں کتھے نہیں جائے ایوی جی ایوی دین نی واد جی سمڑھلی ہوئی نی تی بھی کتھے جی چھتے نہیں جائے وقت پر دین نی واد ہوتھ آئی تو یاد آئی جائے تو بارحال دین کی باتیں جو ہیں وہ فائدے سے خالی نہیں ہے حضور نے آگے فرمایا کہ مومن کا دین دین کی باتیں سن کر سیر نہیں ہوتا حتی یکون منتحاب الجنہ او کما قال علیہ السلام اور مومن کی غایت یہ جنت ہوتی یعنی جب تک وہ مر نہیں جاتا اور دین سے محبت کی ہے تو انشاءاللہ کھکانا کیا ہوگا جنت ہوگا ایک دعا مانگا کرو میں گفتہ کو ختم کرتا ہمارے حضرت مہن رحمت صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے کہ بڑی پیاری دعا ہے فرمائے یوں مانگا کرو اللہ تعالی سے کہ اللہ چھوٹ جائے ہم نیردوس جانتے ہیں نا کہ پکڑ دھکڑ نہ ہو بے گنا کہ یہ اللہ سے مانگا کرو ہمیشہ کہ چھوٹ جائے ہم نیردوس اور پہنچ جائے فردوس تو اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کو بھی فردوس نصیب فرمائے ان کے شوہر کو بھی تمام اہل ایمان جو دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے ہیں اور ہم تمام کا خاتم بھی اللہ تعالی جو ہیں وہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں بھی جنت و فردوس میں مقام نصیب فرمائے سبحان اللہ و بھی حمد ایک اور بات مرحومہ کے تعلق سے ان کے بیٹے نے بتایا کہ ماشاء اللہ ان کا آخری کلام تھا لفظ اللہ کہ دنیا سے وہ گئی ہے تو جو آخری لفظ ہومرٹن ہسپٹل کے اندر ان کی زبان سے جو آج نکلا تو وہ کیا تھا اللہ اگر مجھے یاد آ جائے تو یہ بھی دعا یا کلمات پر مشتمیل ہے آپ کو سنا دوں آپ اخیر میں آمین کہہ دے کہ شاید نے یہی دعا مانگی ہے چلے بارال پہلا مشترہ یاد نہیں آرہا ہے ہمارا حضرت معنی عبرہ رحمہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو پڑھا کرتے تھے دعا یا ربائی ہے دوسرا مشترہ ہے کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کمیر کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کمیر نزع کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے اور کہنے لگے کہ جو نزع کا وقت ان کی والدہ پہ گزرا فرمایا پتہ بھی نہیں چلا کیسے وہ خموش ہو گئی کیسے روح قبض ہو گئی فرمایا کوئی سکرات کا ایسا سخت عالم تاری نہیں تھا وہ یاد آیا مجھے کہ یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے شاہد نے بڑی اچھی بات کہی ہے یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے کچھ تو صدد تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ میر نزع کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے اور اس کے لئے ایک اور عمل بتا دوں جو ہمارے حضرت محنان عبرہ رحمہ صاحب رحمت اللہ صورت کے اندر ایک حکیم صاحب گزرے ہیں ویسے تو کئی حکیم گزرے ہوں گے تو ہو سکتا ہے حفظ یسوع جاوید بھا یا یہ کوئی جانتا ہو حکیم فخر الدین صاحب جانتے ہو تو حکیم فخر الدین صاحب رحمت اللہ یہ حضرت کے بہنوی ہوتے تھے محنان عبرہ رحمت صاحب رحمت اللہ اس لئے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے تو اپنی زندگی میں تین حکیم کو پکڑ رکھا ہے ایک حکیم الامت حضرت تھانوی کا سلسلے سے حضرت اور ان کی کتابیں پڑھتے تھے دوسرا فرمایا حکیم الاسلام قاری محمد تیب صاحب رحمت اللہ علیہ تھا تیسرا فرمایا حکیم فخر الدین تھا تو ایک دن بڑی عجیب بات حکیم فخر الدین رحمت اللہ نے سنائی اللہ اکبر وہ سن کے جاؤ اور اللہ سے مانگا کرو یہ بھی دعا ہے بزرگوں سے یہ باتیں پتا ہے رہ بولو اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہے فرمایا کہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے ایک چیز امتیاز بھائی کے پاس امانتا رکھ بھائی امتیاز بھائی آپ میرا موبائل فون رکھ امانتا میں جب مانگو آپ مجھے واپس دے دینا تو اب امتیاز بھائی نے کوئی کوتہ ہی نہیں کی اور فون چوری ہو گیا یا ضائع ہو گیا تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ ان کو تعوان نہیں دینا میں ان سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا لیکن میرے خیال سے کوئی نہیں مانے گا ہاں ہاں تیک ہوں نہیں کڑی سکے امکے نانا بددو تھا امکے تو اگر انہوں نے کوئی کوتہ ہی نہیں کی تو دینا پڑے گا ان کو اگر کوتہ ہی کی اسی لئے حضرت شیخ کے پاس لوگ امانت رکھوانے آتے حضرت شیخ مستقیل ایک بینگ تھے حضرت شیخ فرماتے تھے سنو امانت مت رکھو یہ مجھ سے ضائع ہو گئی مجھے دینا پڑے گا اور میں استعمال بھی نہیں کر سکتا ایسا کرو مجھے کرز دے دو کیا دے دو کرز مجھے دے دو آج آپ جو سلام بھئے ہو کہی تو نانا چاو جرا آمچے پچی بھائے آج تو سب بھاگتے ہیں کرز کوئی سوسرا دیتا نہیں کسی میں تمہیں بھی آجمال 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 بھائے مجھے کرز مانگو جاؤ جو پانچو ڈڑا ہوتی دکھا ایک بچی تو لیکن اس میں کچھ کوتا ہی ہماری بھی ہے کرز لے کے دے دے نہیں لوگ کرز کو مال غریمت سمجھتا تو بارحال شریعت کا کانون ہے آمانت کا لیکن جب میں ان سے مانگو انتیاز بھائی سے انتیاز بھائی کو مجھے دے دینا ہے پہلے یہ ایک جزی سنائی حکیم فقر الدین صاحب رحمت اللہ نے پھر فرمایا کہ بھائی دیکھو ہم سے تو دنیا کی معمولی چیز وہ بھی سمبھاری نہیں جاتی تو ایمان سے زیادہ قیمتی چیز تو دنیا میں کوئی نہیں تو فرمایا کہ میابراد میں نے تو اللہ سے یہ دعا کی ہے اور کرتا رہوں گا تم بھی کرتے رہو اللہ ایمان آپ نے دیا اپنے کرم سے ہم دنیا کی معمولی چیز جو ہیں وہ نہیں سنبھال سکتے تو ایمان جیسی قیمتی مطا کیمتی چیز کیسے سنبھال لیں گے میں یہ ایمان کی دولت آپ کو امانت رکھتا ہوں اللہ کی بینک میں امانت کہ اللہ سے کہو کہ یہ ایمان کی دولت آپ کی بینک میں امانت رکھتا ہوں جب دنیا سے جاؤ تو واپس کر دی اور تیری شریعت کا قانون ہے کہ امانت مانگے تو اشرب بھائی کیا کرنی ہے واپس کرنی ہے اور اللہ سے زیادہ تو کوئی انصاف پسند ہو نہیں سکتا تو فرما امیاء ابرار دعا کرو اللہ تعالی سے یوں اور اللہ کی امانت میں ایمان گری رکھ دو امانت جو رکھ دو انشاءاللہ خاتمہ کس پر ہوگا ایمان پر ہوگا سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد اشد اللہ